السلام علیکم ناظرین مزید اپنیٹ کے لیے سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ اہمان ہے اور سمد ہے بہت شاندار آپ نے مشورہ دیا آپ کو یہ کیسے پتہ لگ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کو غمی نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کو رحمان نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو سمد نہیں مانتے یہ آپ کو سہو ہوا ہے کہ ہم اس کے قائل میں اے محترم عطیق احمد صاحب یہ بات آپ ذہن میں رکھئے بات صریف اس میں آپ کو جو چگ رہی وہ یہ کہ شاید آپ یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے رسول سے یا اولیاء اضرام سے مانگتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے مانگنے کے منع ہی ہے یعنی یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ کوئی یاد رکھئے کہ ہم اگر انبیاء سے مانگتے ہیں یا اولیاء سے مانگتے ہیں تو وہی حصہ مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا مشکہ شریف کتاب العلم میں حدیث ملاغہ فرمایے کتاب العلم میں بلکل عوائل ہی نہیں یہ حدیث ہے فرمایے اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں اب بتائیے حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں اور شیخ علیہ السلام صاحب کے عظیر عطیق احمد صاحب کبھی آپ کو یہ توفیق ہوئی کہ خود اپنے امام اور تفغوف کے بہت بڑے پیرو مرشید حاضی امدادلہ مہدیر مکی کے ملفوضات کا مطالعہ آپ نے کیا جو مولوی اشربلی تھانی صاحب نے ترتیب دیئے سنیے حاضی امدادلہ مہدیر مکی خود اپنے لئے کیا فرماتے ہیں وہ اپنے ملفوضات میں فرماتے ہیں کہ فقیر کی زندگی میں جو فقیر سے ملتا تھا وہی فقیر کے مرنے کے بعد فقیر کی قبر سے بھی ملے گا آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ گویا آپ کے پیرو مرشید جائے اشارت فرماتے ہیں پھر آپ نے آگے یہ کہا کہ اللہ کے ولی صرف ولی ہیں ہدا نہیں ہیں پہلے آپ نے جاننے کی کوشش کی ولی کہتے کس کون ولی کے مانے ہدا کا قرب حاصل کرنے والا شخص جس کے مطالعہ خود قرآن مجید فوقان حمید نے اشارت فرمائے جیاروہ پراملازہ فرمائی خبردار اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں انہیں کوئی خوف اور کوئی حضن نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا یہ آئے سے کیا تھا بھی پھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پرسندیدہ بندے ہیں وہ عام بندے نہیں جب اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کا ولی کہتے کس کو ہیں یہ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش بھی اللہ اکوہ پھر آپ نے کہتے ہیں نا کہ ایک سرزوری آپ نے یہ کی کہ صرف اور صرف ایہا کرنا بودو و ایہا کر نفترین پر عمل کرنا چاہیے مجھے حیرت ہے کہ آپ نے سور فاتحہ کی ایک آیتوں تلاوت کر لی آگے تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفید نہیں دی فرمائی اس کے بات کیا ہے میں پڑھتے بتاتا ہوں اگر آپ بھول گئے ہوں آپ نے یہاں تک پڑھا ایہا کرنا بودو کیا کہ ہم تیری عبادت کریں تجی سے مدد چاہیں اس کے بات کیا ہے اہدین نفس سراط المختقین چلا ہمیں سیدھا رافتہ آپ کے فرمائیے کیا ہے سراط اللہ دین انعامت علیہنے اور ان لوگوں کا رافتہ جو تیرے انعامی آفتہ بندے ہیں اب بتائیے خواہ اور یہ ایسے تو آپ کی بھی جان نہیں چھوٹی اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انعامی آفتہ بندے کون ہیں آپ یہ دیکھ لیا تو انعامی آفتہ بندے کون سے ہیں وہ نبی ہیں وہ صدیق ہیں وہ شہید ہیں وہ صالحین ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کریم یہ فرما رہا ہے کہ ان کی اطاف کرو جو میرے نیک بندے ہیں ان کا راست اختیار کرو جو میرے نیک بندے ہیں اب بتائیے آپ کی توحید کا کیا بنا کہ جس کے بچانے کیلئے آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس میں جاگر آپ پوری سورت آتے ہیں پڑھ لیتے ہیں عدیس رہا شاید آپ کو یہ سوال کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی جو ہے رضا مصطفی وقار شان علیہ حسی شیان انبیاء جو ہے عطا کبر